مسلم ہشٹری میں کبھی بھی کوئی مہیلہ راجگدی پر نہیں بیٹھی لیکن سن بارہ 36 کو سلطان الٹو سمس کی مرتیوں کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے دنیا کے مسلمانوں کو چوکا دیا ڈلی کی راجگدی پر ایک مہیلہ بیٹھتی ہے جس کا نام تھا رجیہ سلطان لیکن رجیہ کا سلطان بننا کسی بھی ترک سردار کو پسند نہیں آیا انہوں نے کہا کہ آخر ایک عورت ہم پر راج کیسے کر سکتی ہے اور سارے ترک سردار رجیہ کے ورد ہو گئی جس کے چلتے رجیہ کے چھوٹے بھائی رکن الدین فیروج کو دلی کا سلطان بنا دیا گیا جو راجگدی کے لیے بلکل بھی قابل نہیں تھا جس کے چلتے حکومت کا سارا کنٹرول اس کی ماں ساہ ترکان نے لے لیا ساہ ترکان نے سب سے پہلے رجیہ کے سارے قریبیوں کو مروا دیا اور اب اس نے رجیہ کو مارنے کی ساجت سرچی لیکن اس سے پہلے وہ رجیہ کو مار پاتی رجیہ نے ساری جنتا کے سامنے اس کے کیے ہوئے جلن کا پردہ فاس کر دیا اور اب بینہ کسی رکاوٹ کے رجیہ نے دلنی کی گدی پر اپنا کنٹرول کر لیا اور اس طرح رجیہ سلطان مسلم اتحاس کی پہلی مہینہ سلطان بن گئی ایسے ہی مسلم ہشٹری کے لیے چینل کو جو سب سے کریں